محکمہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کیا جانے کی تیاریاں مکمل جبکہ نیا محکمہ تیار محکمہ انڈسٹری فوڈ اور زہرات کے پاس پرائز کنٹرول کے تمام کام نیا محکمہ کریں یہ تھی نیجی ٹی وی کی چھوٹی سی ریپورٹ جو اب اینکسہ شیئر کی گئی ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیپ چینل 4 کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھئی سب خیاری سنگی جو دو چینل پرنا ہے وہ چینل کو لائے میں سبسکرائب کر لیں اور جو لگے تو لائک کر دیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج پنجاب سندھ مارکیٹ میں اجناس کے کیا ریٹس رہے سادکہ بات غلہ منڈی میں اگر گندم کی بات کریں تو پچی سو پچی سے چھبی سو روپے تک رہیم جار خان میں چوی سو سے لے کر پچی سو روپے خان پور میں چوی سو سے پچی سو روپے زرمان غلہ منڈی میں پچی سو پچاس سے پچی سو روپے ڈی جی خان غلہ منڈی اور راجن پور میں اس ٹیم بات کریں گندم کی تو چھبی سو پچی سو روپے تک فی من اس ٹیم دیکھا جائے تو آل اور پنجاب مارکیٹ میں پچی سو سے چوی سو روپے تک فی من ریٹ ہیں ہے گلہ مڈیوں میں جبکہ اپن مارکیٹ میں 278 روپے تک اور نئے تل کے ریٹس کی بات کریں تو فیصلہ واد مڈی میں 10 ہزار سے لے کر 11 ہزار بہاول نگر میں 10 ہزار سے 11 ہزار دو سو روپے سائی وال گلہ مڈی میں 9500 سے لے کر 11500 اور ویہاڑی گلہ مڈی میں بھی 9500 سے لے کر 11000 پہ تک آسلپور گلہ مڈی میں 8000 سے لے کر 10500 روپے تک اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو میہا چنو گلہ مڈی میں 7000 سے لے کر 12500 روپے فی من اور اب بات کرتے ہیں مکہی کی تو چشنیاں گلہ مڈی میں 2600 سے لے کر 2350 میہا چنو میں 2650 سے 2500 روپے اگر بات کریں اس ٹائم اکڑا گلہ مڈی میں تو 2600 سے لے کر 2700 روپے تک اور اگر آرخ والا گلہ مڈی کی بات کریں تو 2500 سے لے کر 2600 روپے فی من اور اب بات کرتے ہیں موجی کے ریٹس کی تو اس ٹائم آل اور پنجاب مارکٹ میں نئی آمال 1509 2700 سے لے کر 3300 روپے تک جبکہ ایری فین ہائی بریڈ اکسام 1300 سے لے کر 2200 روپے تک فی من اور بات کرتے ہیں